بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ایسا پرندہ جس کو لوگ منوس سمجھتے ہیں اس پرندے کو لوگ اللو کے نام سے جانتے ہیں کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں بھی یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں بھی یہ آنے لگ جائے تو اس گھر میں بہت ہی بڑی پریشانی آنے والی ہے یا کسی کی موت واقع ہونے والی ہے اللو ہمیشہ ویرانی میں ہی رہتا ہے آخر کار یہ پرندہ سب سے چھپ کر کیوں ویرانیوں میں رہتا ہے اس پرندے کے متعلق میں آپ سے معلومات سے بھرپور ویڈیو شیئر کر رہی ہوں لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آپ لوگوں نے اس پرندے کو کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں تو ضرور دیکھا ہوگا آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے ناظرین ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اس شخص نے ارس کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اللو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہ پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس اداس کیوں رہتا ہے آپ نے فرمایا اے شخص جیسے تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا پرندہ نہیں تھا یہ ہمیشہ ویرانیوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اس واقعے کے بعد یہ پرندہ اداس رہنے لگا ہے یہ سن کر اس شخص نے ارس کیا حضرت کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے اس پرندے کو جب پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا کربلا میں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ علو محرم کی رات کربلا میں جاں پوچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا یا حسین میرے لئے کیا حکم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پرندے یہاں سے چلا جا کیونکہ کل نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤگے یہ سن کر پرندے نے کہا یا حسین میں یہاں سے نہیں جاؤں گا میں یہی رہوں گا جب حلو زد کرنے لگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم یہی رک جاؤ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یزید نے امام علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے جسم سے کیسے جدہ کیا اس پرندے نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا امام علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلک کیا گیا اس پرندے نے وہ بھی سب دیکھا تب سے ہی یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے ڈڑنے لگا یہ پرندہ راتوں کو اندھیروں میں گھومتا ہے جیسے ہی اجالہ ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے کچھ لوگ اللو کو منوس سمجھتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ منوس کس وجہ سے ہے بس ایسے ہی اس کو منوس کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ کسی کے گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو بولتے ہیں اب کوئی پریشانی آنے والی ہے کئی لوگ تو اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بھار چھوڑ دیتے ہیں اللو کو منوس سمجھنا یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے یہ بچارہ تو کبھی کبار بولتا ہے یہ بچارہ تو انسانوں سے ڈڑتا ہے اس کو کہیں بھی انسان نظر آ جائیں تو فوراں اڑ جاتا ہے یہ بچارہ کسی کا کیا بگاڑے گا آپ لوگوں کو جان کے حیرانی ہوگی کہ دنیا میں دو سو پانچ اقسام کے اللو پائے جاتے ہیں لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں باٹا گیا ہے ایک براک اللو اور دوسرا آنالو جیسے کی چوہے کیڑے مکوڑے انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کے کھیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں مگر اللو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے اسی لئے اللو انسانوں کا دوست کلاتا ہے عام طور پر ان کی عمر بارہ سال کے قریب ہوتی ہے اللو اپنا گوصلہ پیڑوں کی چھاؤں میں بناتا ہے یا کسی ویران جگہ پر یا کونے میں یا پھر کسی غار کے اندر ویران جگہ پر بناتا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دیگر باتوں کے علاوہ بھی انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات بولی جاتی ہے کہ اللو کی طرح دیکھ رہے ہو لیکن یہ بچارہ اللو تو اپنی آنکھوں سے معذور ہے وہ صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے وہ انسانوں کی طنع اپنی آنکھیں گھما نہیں سکتا ہے وہ صرف اپنی گردن گھما سکتا ہے کچھ لوگ تو اللو کا طنع دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہلکے ہوتے ہیں بہت نرم ہوتے ہیں اور اس لئے یہ جب بڑھتا ہے تو اس کے پروں کی بلکل بھی آواز نہیں ہوتی ناظرین اللو کے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں جیسا کہ برطانیہ میں اللو کے رونے یا اس کی آواز کو منہو سمجھا جاتا ہے جنوبی افریقہ میں اللو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے کینیڈا میں تین دن لگتار اللو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے چین میں اللو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے ایران میں اللو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے آوالی آواز کو بری خبر مانا جاتا ہے ترکی میں بھی اللو کو منہو سمجھا جاتا ہے لیکن سفید بالو والے اللو کو صحیح سمجھا جاتا ہے ہندوستان میں اللو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا بھی اچھا شبن نہیں مانا جاتا لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر بولنا اچھا مانا جاتا ہے اور گھروں میں خوشی لانے اور جادو ٹونے کا خاتمہ کرنے کے لئے اللو کی بلی چڑھائی جاتی ہے یعنی کہ اللو کی قربانی دی جاتی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت ہی معلومات ملی ہوگی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل جنت پلینٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی ادائے کا اظہار کر دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کر دیں شکریہ اللہ حافظ